تیسر ٹاؤن میں کارنر کے پلوٹ حاصل کر رہے ہیں بہت ہی مناسب ٹیمے پر اور بہت ہی پرائم لوکیشن کا یہ پلوٹ ہے اور شہر تیسر سے قریب ہے سارف ریٹوٹ کے پاس ہے پار فیسک ہے یہ اور پارک کی ملکل قریب ہے کارنر کے پلوٹ ساملیکم دی ایڈرس ریال اسٹیٹ ان بیلڈرز کے پلیٹ فارم پر میں اسامہ حبیب انساری ایک دفعہ پھر اپنے انویسٹر کو اپنے چینل پر اپنے پلیٹ فارم پر خوش رام دیت کرتا ہوں آج ہم بات کرتے ہیں تیسر ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری کے پلوٹس کی اور جیسا کہ آپ کو ویڈیو کی ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے کہ جی کارٹیج انڈسٹری کے پلوٹ آپ کو یوں سمجھ لے کہ مفتی مل رہا ہے اور وہ بھی ایسی لوکیشن کارٹیج انڈسٹری کے جہاں پر ایم ڈی نے پزیشن دی دیا ہے جہاں پر آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو کارٹیج انڈسٹری کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ رہائش کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں جی ہاں ریزیڈنسل پلوٹ پر کمرشل کا بھی آپشن ایم ڈی اے نے یہاں پر آپ کو دیا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ چاہیں اپنا چھوٹا موٹا بزنس یہاں پر شاپ نکل سکتی ہے تو آپ یہ کہ اپنا چھوٹا موٹا بزنس یہاں پر کر سکتے ہیں یا اگر آپ خود بزنس نہیں کرنا چاہتے تو اپنی شاپ کو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے بہت ہی اچھے پیشوں میں اس وقت آپ کو مل رہا ہے ریٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں یہاں کی ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور یہاں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں ان سب پر آنے سے پہلے اس کے تھوڑے سے ہم بیک گراؤن پر چلتے ہیں کہ اس کا کیا بیک گراؤن ہے تیسرہ ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری کا دیکھیں تیسرہ ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری کے اگر میں بات کروں تو یہ تیسرہ ٹاؤن کا جو مین گیٹ ہے جس کو ہم فیز ون بھی کہتے ہیں وہیں پر اس کی لوکیشن لوکیٹ ہے اور تقریبا تقریبا یہ تیسرہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے اگر میں غلط نہیں تو تقریبا یوں سمجھ لے کوئی بارہ کلومیٹر یا تقریبا تیرہ کلومیٹر کے آس پاس اس کا ڈسٹنس ہوگا دس سے بارہ کلومیٹر کے آس پاس اس کا ڈسٹنس ہوگا تیسرہ ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری کا اور یہاں پر سارے ہی ایم ڈی اے نے ایک سو بیز گس کے پلوٹس دیے ہیں اور یہاں پر ایم ڈی اے نے پوزیشن دے دیا ہے اور اگر میں یہ بات کروں اور بہت سے جو کلائنٹس ہیں بہت سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے یعنی کہ اگر فیز ون کے اندر ریزیڈنشل پلوٹس میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر تیسرہ ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری کے اندر انویسمنٹ کرنا بہتر ہے دیکھیں کارٹیج انڈسٹری کا اس وقت ریٹ جس ریٹ میں یہ کارٹیج انڈسٹری اس وقت مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر آپ کو اس وقت یہ فری کا پلوٹ مل رہا ہے میرے حساب سے یہاں پر یہ فری کا پلوٹ ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر آپ کو دو آپشن مل رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریزیڈنشل کے ساتھ کمرشل کا بھی آپشن ہے لیکن اگر ہم ریزیڈنشل کے جو پلوٹس ہیں جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اگر میں صرف اس کی بات کروں تو وہاں پر آپ کو کمرشل کا آپشن نہیں ملتا وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی مل روڈ کا پلوٹ لیتے ہیں let's suppose کوئی آپ شہرہ تیسر فیسنگ کوئی پلوٹ پرچیس کرتے ہیں وہاں پر کمرشل کو آپشن ہونا ایک الگ بات ہے کوئی سوفیٹ روڈ کا پلوٹ آپ پرچیس کرتے ہیں وہاں پر کمرشل کا آپشن ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ایک بائی برت کمرشل ہونا اس کے ایک الگ ایڈوانٹیج ہے اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے تو میں سمجھتا ہوں دونوں کو کمپیر کرنا اتنا کوئی وہ نہیں ہے دونوں کی اپنی الگ الگ ایمپورٹنس ہے اگر کارٹیج انڈرسٹری کے اندر کمرشل کو آپشن آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر ریزیڈنشل پلوٹ جو ہے یا آپ کو مین گیٹ سے قریب ملتے ہیں مین گیٹ سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ ڈسٹینس دیکھیں کسی بھی جگہ کسی بھی لوکیشن پر کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی انویسمنٹ ہب کے اندر جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے میرے حساب سے کیونکہ آپ کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کو اٹھا لیں چاہے آپ بہریہ ٹاؤن کو اٹھا لیں چاہے آپ ڈی ایچ ای کراچی کو اٹھا لیں چاہے آپ ڈی ایچ ای سٹی کراچی کو اٹھا لیں جو جو مین گیٹ سے قریب ہیں یا جس کی لوکیشن قریب ہے اس کا ریٹ ہمیشہ سے ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے اگر اس کی لوکیشن خراب ہو جائے یا اس میں کچھ مسئلے مسائل آ جائے جیسے کہ اگر میں بات کروں ڈی ایچ ای کراچی کے فیز ٹو کی اگر میں بات کروں اس کا ریٹ کام ہے بنیزبت اگر ہم فیز ایڈ سے اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں کیونکہ فیز ایڈ کی دیکھیں ایک اپنی الگ امپورٹنس ہے اگر وہاں کی آپ سے بہت لوگ آپ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں بہت سے لوگوں اس کی نوہا ہوگی جنہوں نے فیز ایڈ کا وزٹ کر رہا ہوگا جو وہاں پر رہائش وزیر بھی ہوں گے اس کی دیکھیں اپنی ایک الگ امپورٹنس ہے کیونکہ تو سب سے بڑی چیز وہ سمندر سے قریب ہے اور دنیا میں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی جو کہ سمندر سے قریب ہوتی ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سارے زندگی ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے کمپیر کرنا تو میں سمجھتا ہوں ایک بیکار سی بات ہے ایک بے اقوفانا بات ہے لیکن بات یہ ہے اور بات کا لبے لباب یہ ہے کہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اس کی امپورٹنس رہتی ہے تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ریزیڈنشل پراؤڈس ہیں اس کی اپنی الگ امپورٹنس ہیں اور جو کارٹیج انڈسٹری ہے اس کی اپنی الگ امپورٹنس ہے اچھا کارٹیج انڈسٹری کے اندر بھی آپ کو دو آپشن ملتے ہیں ایک تو کارٹیج انڈسٹری وہ جو کہ ایم ڈی اے نے دو ہزار بارہ میں لانچ کر رہا تھا اور دوسرا کارٹیج انڈسٹری وہ جو کہ ایم ڈی اے نے دو ہزار انیس بیلٹنگ کے اندر لانچ کر رہا ہے دونوں ہی کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دو ہزار بارہ والا آپ کو پلوٹ سستا پڑے گا کیونکہ وہ فل پیڈ آپ کو ہو کے اس وقت مل رہا ہے آپ نے صرف فل پیمنٹ اس کی پے کرنی ہے اور آپ نے فائل اپنے لاکر میں رکھنی ہے فردر آپ نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی جبکہ دو ہزار انیس بیلٹنگ جتنی ابھی تک پیمنٹ ہو چکی ہوگی وہ آپ نے پیمنٹ اس کی کرنی ہے فردر جتنی پیمنٹ اس کی پینڈنگ رہتی ہے پھر وہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو پلوٹ اس کا مہنگا ہے اس کمپیر ٹو اول بیلٹنگ لیکن انویسمنٹ کے حساب سے دونوں اچھے ہیں دونوں کی لوکیشن ہی سیم ہے ایسا نہیں ہے کہ پرانے کو الگ پھیکا ہے یا نئے کو الگ پھیکا ہے نہیں ایسا نہیں دونوں کی لوکیشن تقریبا سیم ہے اچھا اگر میں اس کی ٹرانسور فیز وغیرہ کی بات کروں تو ٹرانسور فیز لیکن اس کی تھوڑی سی مختلف ہے مختلف اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو تین چیزیں ملتی ہیں ایک تو ٹرانسور لیٹر آپ کو ملتا ہے ایک آپ کو الورٹمنٹ آرڈر ملتا ہے تیسرا آپ کو یہاں اس میں پوزیشن لیٹر ملتا ہے تو ان تینوں کی جو کمبائن فیز بنتی ہے وہ اس ٹائم بنتی ہے تین لاکھ روپے تقریباً تین سے شہرہ تین لاکھ روپے اس ٹائم یہاں پہ ان تینوں کی کمبائن فیز بنتی ہے اور تین سہاڑھے تین لاکھ پے کر کے یوں سمجھے آپ تین چیزوں کی اس کی فیز جو ہے آپ پے کر رہے ہیں پھر آپ کو فردہ آپ نے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہے پھر آپ ڈائریک اس کی کنسکشن سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تھی کورٹیج انڈسٹری کی اور آخر میں اگر میں ریٹ کی بات کروں تو یہاں آپ کو کم سے کم اس وقت جو پلوڈ مل جائے گا دس لاکھ سے یہاں پہ اس ٹائم پلوڈ شروع ہے تیسر ٹاؤن کورٹیج انڈسٹری اول بیلیٹنگ کی یہ میں بات کر رہا ہوں اگر ہم نیو بیلیٹنگ کی بات کروں تو نیو بیلیٹنگ کی جو مارکٹ ویلیو اس وقت چل رہی ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کوئی پانچ لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ تک اس کی مارکٹ ویلیو چل رہی ہے اور جتنی آپ نے پیمنٹ کری ہوئی ہوگی وہ الگ سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ تھی تیسر ٹاؤن کورٹیج انڈسٹری کی چھوٹی سی ڈیٹیل جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور جو انویسٹر حضار اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا چاہ رہے تھے ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو بڑی فائدے مند رہی گی اور مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال کورٹیج انڈسٹری کو لے گئے یا تیسر ٹاؤن کے اندر بائنگ سیلنگ کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشورہ درکار ہو یا آپ ہمارے آفیس وزیٹ کرنا چاہ رہے ہو یا پھر تیسر ٹاؤن وزیٹ کرنا چاہ رہے ہو یا وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں پلان ہو تو وہاں آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں آپ میرے وارسپ نمبر پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا بہ آسانیہ میرے آفیس بھی ترسیل آ سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ